موسیقی نمشکار سوگی صاحب کا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اب میں بات کر رہا ہوں عبدالعاجد کے آئینے والی فلم کے بارے میں یہ سننے بایا ہے کہ یہ فلم جو ہے بہت زیادہ مزاہیہ بہت اچھی کومیڈی فلم بنا رہے ہیں فلم کا نام ہے بروکر فلم جو ہے اس میں ویمل ایک بروکر کا رول کر رہے ہیں ایک ایسی فلم ہے جو کی میڈلمن جو ہوتے ہیں اور میڈیٹر جو ہوتے ہیں جو بیچولیے ہوتے ہیں ان کے جیون پر جو ہے آدھارت ہے وہ کس کشٹ سے گزرتے ہیں ایک ایک ڈیل کرانے کے لیے کس کس حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ اس پر کہانی ہے ابھی عبدالمجید نے بنائی تھی سادھا کے ساتھ فلم ٹیوب لائٹ اور یہ آئیڈیا انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے نام جیون میں دیکھتے ہیں کام ہوتے ہوئے اور انہیں اچانک جو ہے لگا کہ یہ پورے دلال قسم کے ویکتی جو ہوتے ہیں دلال غلط شبد ہے لیکن جو یہ بروکر قسم کے ویکتی ہوتے ہیں جو کی الگ الگ چیزوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے میں وہ ویکتی جو ہے اپنی جیونے بہت کشٹ جھیلتے ہیں الگ الگ طرح کے جو ہے ہتھکنڈے اپناتے ہیں کئی بار وہ ہنسی والے ہوتے ہیں کئی بار ان میں جو ہے آپ کو کشٹ بھی دکھائی دے گا انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہنسی کا پورا حصہ تھا وہ نکال کر کے میں نے ایک فلم بنانے کے رہے میں سوچا اور اچانک یہ آئیڈیا آیا اور آتے کے ساتھ جو سب سے پہلا ایکٹر ان کے دماغ میں آیا جو کی اس رول پر ایک دم صد کر کے بیٹھے گا وہ رول اور کوئی نہیں بلکہ ویمل کے لیے آیا کیونکہ ویمل اپنے آپ پر بڑے نیچرل کومیڈین ہیں یہ بہت ورسٹائل ایکٹر ہیں ان کے ایتھکس جو ہیں ورک کے بہت اچھے ہیں یہ سننے میں آیا ہے کہ کبھی سیٹ پر وہ لیٹ پہنچتے ہی نہیں ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ پہنچتے ہیں ایک ایک ڈائلوگ یاد رہتا ہے ان کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یاد رہتا ہے تو یہ ایک کلاکار جو ہوتا ہے اس طرح کا یہ ڈیریکٹر کے لیے ڈیلائٹ ہوتا ہے اب جہاں تک سوال اٹھتا ہے اس پرٹیکلر فلم میں وہ کس چیز کی بروکنگ کر رہے ہیں تو ہر چیز کی وہ مکان بھی بیچ رہے ہیں وہ شادیاں بھی کروا رہے ہیں جہاں بھی آپ کو ایسی وقتی کی ضرورت ہے جو دو وقتیوں کو ملنے و مدد کرے دھندے کے لیے یا جیون میں کام آگے بڑھانے کے لیے وہ وہاں کھڑے ملتے ہیں اور اسی فلم میں جو ہے ویجے انتینی کی فلم انہا درائی سے جو ڈیبیو کیا تھا جس ایکٹرس نے ڈائنا چمپکا وہ اس فلم میں ہیروئنگ بن کے آ رہی ہیں بہت خوبصورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر لگی بھی ہے ہمارے بگل میں اور وہی نہیں اس فلم میں بہت اچھے چھک علاقار ہیں یوگی بابو ہیں ایم ایس بھاسکر ہیں میلی سام ہیں آنند راج ہیں اور یہ لوگ جو ہے کافی مہتپون رول کر رہے ہیں اس فلم کے اندر فلم کی شوٹنگ پورے الگ الگ لوکیشنز پر ہوگی چننہی میں ہوگی آندرہ میں ہوگی کیرلا میں ہوگی اور دوہزار انیس کا جو کی سمر کا مہینہ رہے گا گریشم کا مہینہ جو رہے گا اس سمجھے فلم ریلیس کرے گی آشا کرتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں گے تب سے ابھی تک کے بیچ میں جتنی بھی ہمیں خبریں ملتی رہیں گی میں آپ کو دیتا رہوں گا مجھے ایک اچھی ہنس سے فلم بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ ایک اچھی ہنسنے آنے والی فلم لگ رہی ہے میں جا کے ضرور دیکھوں گا اور اگر موقع ملا تو میں اس کا ریویو بھی کروں گا اگر میں صحیح سمجھ پر دیکھ پایا کئی بار فلمیں مجھے بہت لیٹ دیکھنے ملتی ہیں کیونکہ نورتین ڈیم میں ریلیزی نہیں کرتی ہیں کئی بار فلمیں تو میں انظار کرتے رہتا ہوں جب کوئی دوست ڈی وی ڈی خرید لے یا مجھے کہیں ڈی وی ڈی مل جائے یا کسی سٹریمنگ سرویس پہ آ جائے تب دیکھنے کا پر یاد نہ کرتا ہوں خیر وہ اپنی جگہ پر ہے ملتا ہوں آپ سے بہت چھوٹی سے بریک کے بعد آپ کہیں پلیز جائیے گا مت میں ترنت لوٹ رہا ہوں